ہائی فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مکر شنکرانتی پر چنیا وارام تل رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اسے بنانا بہت ایزی ہے اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے سب سے اچھی بات اس ریسپی کی یہ ہے کہ آپ اسے جس انداز میں چاہے ایک اچھا سا شیپ دے سکتے ہیں تو میں یہاں رول شیپ دے رہی ہوں اور اسے آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا یہ ٹیسٹی دکھنے میں ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے بلکل ایک الگ سب فلیور ہے اور سب سے اچھی بات جب آپ اسے کھائیں گے نا تو بلکل موں میں یہ گھل جانے والی ریسپی ہے یہ میری خود کی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں روشٹ کیا ہوا ہاف کب تل لے رہی ہوں اور ہاف کب روشٹ کیا ہوا بادہ میں اسے میں یہاں پاورڈر بنا لی ہوں بڑیوں کا فلم بھی ہو جاتی ہے اس لیے میں یہ تیاری پہلے سے کر رکھی ہوں اور ایک الائچی ڈال کر میں اس کے اندر پاورڈر بنا لی ہوں اور دیڑ پیس میں یہاں پر گھل لی ہوں اسے کٹ کر دی ہوں میٹھا کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر دیڑ پیس لے رہی ہوں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بڑی چمچ میں گھی لے رہی ہوں آپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی ڈالنے سے یہ سوفٹ بنے گی آپ اگر سوفٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو گھی مڈ ڈالیے ایک چمچ ڈالیے چھوٹی چمچ اور میں یہاں پر چکلے پر نہیں سلیپ پر ہی گھی کو گریش کر دوں گی آپ چکلے پر بھی گھی کو گریش کر سکتے ہیں تاکہ پاپڑی اچھے سے نکلے جب میں اسے بیلوں تو چلی میں لگا لیتی ہوں تیاری میں پہلے ہی سے کر لے رہی ہوں کیونکہ آگے چل کے وقت نہیں ملے گا آپ کو تو چلیے گیس جلا میں گیس آن کر کے پین رکھ دی ہوں فلیم کو ہائی رکھی ہوں اس کے اندر دو سے تین بڑی چمچ پانی ڈالوں گی تو میں یہاں پر پانی ڈال دی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر گھڑ کو ڈال دوں گی گھڑ کو میں ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد فلیم کو ہائی رکھی ہوں اسے لگتار چلاتی رہوں گی آپ چینی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں گھڑ میلٹ ہونے لگا ہے ابھی بھی کچھ باقی ہے تو اسے میں اچھے سے میلٹ کر لوں گی فلیم کو یہاں میں میڈیم کر دی ہوں میڈیم فلیم پر اسے میلٹ ہونے دوں گی اسے لگتار چلاتی رہوں گی یہاں میں فلیم کو سلو کر دی ہوں گھڑ دیکھ رہے ہیں کافی اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے گاڑی بھی ہو گئی ہے تار بننا چاہیے تو یہاں تار بننا شروع ہو گیا ہے یہاں گھڑ کافی اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بس تار بننے لگا ہے میں آپ کو دکھلا دے رہی ہوں یہاں میں ایک پیالے میں پانی لے رکھی ہوں اس کے اندر گھڑ ڈالوں گی دیکھ رہے ہیں یہ بننا شروع ہو گیا ہے بس یہ تیار ہے فلیم کو آف کر دوں گی آف کرنے کے بعد اس کے اندر تین بڑی چمچ گھی ڈالوں گی گھی ڈالنے کے بعد چینیاں بادام کے پاورڈر کو ڈال دوں گی بادام کے پاورڈر کو ڈالنے کے بعد پیل کو ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملا لوں گی اچھے سے ملا لیں ملانے کے بعد اسے جلدے سے نکال کر آپ چکلی پہ رکھ لیں یہاں میں یہاں پر سلپ پہ لگا رکھی ہوں گھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہاں میں ڈال دیں اسے روٹی کے طرح بیل لوں گی جتنا پتلا اور موٹا بیلنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے اسے بیل لیں تو میں بیل لوں گی یہاں میں بیل لی ہوں بہت پتلا بہت موٹا بھی نہیں بیل لی ہوں بہت پتلا بھی نہیں بیل لی ہوں بہت موٹی بھی نہیں بنائی ہوں تو آپ یہ اپنے انداز سے بنائیں بہت ایسی سے ریس پیئے اور اسے میں سوکنے دوں گی دس سے پندہ منٹ کے اندر یہ سوک جائے گا تب میں اسے نکالوں گی دس منٹ ہو گیا ہے پاپڑ اچھے سا تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اسے چھوڑی سے نکال لوں گی چینیا بادام تیل رول تیار ہے بہت ایزی سے ریسپی ہے اگر اس میں گھی کم ڈالیں گے تو یہ پاپڑ کی طرح ہو جائے گی میں چھوڑی کے سہارے اس طریقے سے اسے نکال لوں گی اور اس کے پتلے پتلے سلائسز کر دوں گی آپ جس طرح چاہے اسے سرف کریں آپ ٹکڑوں میں بھی اسے توڑ کر سرف کر سکتے ہیں یا سلائسز کر کے اسے فولڈ کر دے تو میں یہاں پر رول کے طرح اسے فولڈ کر دوں گی بہت ایزی ریسپی ہے اسے آپ ضرور بنائیے تو میں اسے نکال لوں گی اسے میں پلیٹ میں رکھ لی ہوں آپ دیکھ رہے کتنا یہ سوفٹ بنا ہے میں گھی زیادہ ڈالی ہوں اگر آپ زیادہ گھی نہیں ڈالیں گے تو یہ کڑی بنے گی لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو موں میں یہ ملٹ ہو جانے والی پاپڑی ہے آپ دیکھ رہے کتنا سوفٹ بنا جس طرح چاہیں آپ اس طرح سے اسے فولڈ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں تو میں اسے سلائسز کر کے رول بنا لوں گی آپ اسے اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہ کٹ کر کے رول کر لے رہی ہوں بادام تل رول کو آپ ڈبے میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت اس طریقے سے بتائی ہوں بہت سمپل سی ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو اسے آپ کھچڑی پر ضرور بنائیں اور اپنے ریلیٹیف گھر کے لوگوں کے ساتھ انجوائے کریں بادام تل رول تیار ہے اسے میں چینیاں بادام اور تل سے گارنشنگ کی ہوں بہت سمپل سی ریسپی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے جتنا یہ دیکھنے میں ٹیسٹی ہے کھانے میں یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہے اور بہت بہت ایزی ہے اسے بنانا تو آپ اسے ضرور بنائیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سوق میں جا کر کمنٹ کیجئے سسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ